بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں چکن این ویجیٹیبل پاستہ بہت آسان ریسپی اور بہت کم چیزوں کے ساتھ یہ زبردستہ پاستہ بننے کا چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میڈیوم فلیم پہ میں نے ایک کرائی میں اٹھ کیا تین کھانکہ چمچ تیر اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون لحسن کا پیسٹ اس کو ہم فرائی کر لیں گے آئل میں اتنا فرائی کرنے ہے ہلکی سی اس کی خوشبو آنے لگ جائے جیسی لحسن کی خوشبو آنے لگ جائے گی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے ایک کپ کی قریب چکن بون لیس اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا چکن ڈالتے ساتھ یہ آپ نے اس کے جو آنچ فلیم ہے وہ آپ نے تیز کر دینے اور تیز آنچ پر آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ جو چکن آنا وہ وائٹ ہو جائے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم چیزوں میں لیکن اس کا ذائقہ بہت لا جواب ہوگا بہت سیمپل رسپی ہے دیکھیں جی چکن وائٹ ہو چکے اب ہم تھوڑا سا اس کا پانی درائے کر لیں گے اچھا جی اب میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ایک بند گوبی کا پھول تھا اس کو اس طرح سے کٹ لیا تو یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور دو ادر شملا مرچ وہ ڈال دوں گی اس کے اندر اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی جو بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے وہ اس طرح سے ویجیٹیبلز بھی کھا لیں گے تو میری کوشش ہوتی ہے پاسٹے میں سیادہ ساری ویجیٹیبلز ہو تو جی اب ہم اس کے اندر گاجر اٹھ کر دیں گے تین ادد گاجر تھی اس کو میں نے گریٹ کر لیا تو وہ ڈال دیں گے تمام سبزے کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے فلیم بلکل لو نہیں کرنی ہائی فلیم پر فرائی کرنے ٹھیک ہے اگر فلیم لو کر دیں گے تو اس سبزے سارا پانی چھوڑ دیں گے اور وہ بلکل اچھا نہیں لگے ٹھیک ہے اب تیز آنچ پر ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اتنا کرنے کہ جو سبزے کا تھوڑا سا پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں تو اب میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی تین کھانے کے چمچ بننے سرکہ ایڈ کیس میں ساتھ اس کے در دو کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ چلی سوس اس کو مکس کر لیں گے اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ریسپی ہے تو آپ بچوں کو ضرور بنا کے دیں نمک ڈال دیں گے ہس بے زائی کا میں ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے کیسے سوس پر بھی نمک ہوتا ہے اور کالی میرچے ہاف ٹی سپون تو جو نمک اور میرچے وہ آپ نے اپنے اکورڈنگ ایڈجائس کر لیں اچھا جس کو مکس کر لیں گے اب جی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے ایک پیکٹ ابلیوی مکرونی یا پاسٹا کوئی بھی شیپ کپ لے سکتے ہیں اس کو جس طرح پیکٹ پر ساری انسٹرکشنز ہی ہوتی ہیں اوبال لیں کہ اس طریقے سے اس کو اوبال لیں کھولے پانی میں مکرونی ڈالیں نمک ڈالیں تھوڑا سا تیل ڈالیں اس کو وائل کر لیں اور پھر اس کو سٹین کر لیں یہ ابلیو مکرونی ڈال دی تو زبردہ سی دیکھیں ہماری مکرونی ریڈی ہے بس اس کو سبجوں میں مکس کرنا تھا تو مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ شیئرنگ اس کیرنگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ